ہلو بھائیز آپ دیکھ رہے ہیں بی ایسی رویوز تو فائنلی سیدان موترا کی مووی یودہ تھیٹر میں رلیس ہو چکے اور اس مووی کو دیکھنے سے پہلے جو میرا اپینین تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پر یودہ مووی کے میکر نے یودہ مووی کی جو سٹوری ہے اس کو ٹریلر میں ہی ایکسپلین کر دیا ہے لیکن باعث آپ میں غلط تھا کیونکہ اتنا سیمپل ہم اس مووی کی سٹوری کو سمجھ لیتے ہیں اتنی سیمپل اس مووی کی سٹوری نہیں ہے یہاں پر مووی کی شروعات میں یودہ ٹیم کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور یودہ ٹیم کے جو فاؤنڈر ہوتے ہیں وہ اور کوئی نہیں سیدان موترا کے باپ ہوتے ہیں اور وہیں جب یودہ ٹیم کو سیدان موترا جوائن کرتے ہیں تو باعث آپ وہ ایک دم بینہ آرڈر کی دشمن پر اٹیک کرتے ہیں اور یودہ ٹیم میں جو سیدان موترا کی انٹری دکھائے گئی وہ بہت زیادہ کمال طریقے سے دکھائے گئی ہے اور وہیں جب ایک پلین ہائی جیک ہو جاتا ہے جس کے اندر سیدان موترا اور ایک انڈ کو نہیں بچا پاتے اور پھر یوڈا ٹیم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن آرون یعنی کہ سردان نوتر جو کہ سسٹم کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اور یوڈا ٹیم کو نہیں ختم ہونے دیتے لیکن یوڈا ٹیم کو جو میمبر ہوتے ہیں وہ دیرے دیرے یوڈا کو چھوڑ جاتے ہیں اور اکیلے آرون رہ جاتے ہیں اور یوڈا کی وجہ سے ان کی اپنی بیوی سے ڈیواز بھی ہو جاتی ہے لیکن بعد میں مووی کی سٹوری کو ہمیں کچھ سالوں کے بعد دکھایا گیا ہے جہاں پر سردان نوترہ ایک ایروپلین کے اندر انٹر ہوتے ہیں جس کے بعد جو ایروپلین ہوتا ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے اور سبھی یہی سوچے تھے کہ آرون یعنی کہ سردان نوترہ نے اس ایروپلین کو ہائی جیک کیا ہے وہ اپنی دیش کے خلاف چالے لیکن باعث سب وہاں پر جو ہمیں مووی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمال کے ہیں جس کے یعنی کہ وہاں پر دشا پارٹنے کی انٹری ہوتی ہے اور دشا پارٹنے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑا رول نہیں ہے لیکن بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ رول ہے یعنی کہ وہ مووی کی سٹوری کو پولے طریقے سے چینج کر دیتی ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوتا مووی کی کہانی کے اندر جو ٹویسٹ ٹم ٹمز آتے ہیں وہ دشا پارٹنے کی وجہ سے آتے ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دشا پارٹنے نے اپنے کریٹ کا بیسٹ دیا ہے اس مووی کے اندر اور باعث وہ کس طریقے سے پھر پلائن کو ہائی جیک ہونے سے بچاتے ہیں یہ آپ کو مووی دیکھ کر ہی پتا چلے گا تو دوستو فانڈر اگر بات کریں مووی کی تو مووی بہت ہی زیادہ کمال کی تھی اور مجھے ایسا لگا رہا تھا کہ جو پاکستان انڈیا والا انگل ہے وہی سیم اسی مووی کے اندر بھی دکھایا جائے گا لیکن کچھ اچھے اور نئے طریقے سے دکھایا گیا یہ اس کے لئے کہ سردان موترا انڈیا کو نہیں بلکہ پاکستان کو بچاتے ہیں اس مووی کے اندر تو دوستو فانڈرلی سردان موترا کی مووی یودہ کو میری طرح سے پانچ میں تھے تین سٹار کی ریٹنگ ملے گی پہلا تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس مووی کے اندر کچھ نیا ٹرائی کیا گیا یعنی کہ جو ایروپلین کے اندر ایکشن سیکنس دکھائے گیا ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمال گیا دوسرا سٹار اس لئے کیونکہ یہاں پہ جو مووی کے اندر ٹویسٹ ٹیم ٹاؤنز تھے یعنی کہ ٹویسٹ ٹیم ٹاؤنز بہت اچھے طریقے سے آپ کے اثر تین کے ایکسپلین کیے گیا اور دوسری طرف جو تیسرا سٹار ہے وہ اس مووی کی ڈریکشن کے اوپڑا ہے یہ اس لئے نہیں کہ ڈریکشن بہت ہی زیادہ کمال گیا اور وہیں جو فرسٹ ٹریکٹے کا وہ اس لئے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ پاکستان انڈیا والے انگل کے اوپر ہم نے بہت ساری موویز دیکھی ہے اور جو تھرڈ سٹار ہو وہ یہ ہے کہ بائے صاحب اس مووی کی سٹوری اور بھی اچھی ہو سہتی تھی یعنی کہ رائٹنگ اس مووی کے اچھی ہے لیکن اور بھی جو تک سکتا ہے